شروع اللہ کے نام سے جناہیت مہربان رحم کرنے والا سلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد حارون اس وقت کی سب سے اہم ترین اور بریکنگ خبر یہ ہے کہ مناس ائرپورٹ کے اوپر جو ہے ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے کرگستان میں اس وقت طلبہ کا جو انخلاح ہے وہ جا رہی ہے لیکن مناس ائرپورٹ کے اوپر اس وقت ایک کال چلی ہے جس کے بعد مناس ائرپورٹ کو مکمل طور پر ہر طرح کے فلائٹ آپریشن کے لیے موطل کر دی گئے یہ ویڈیوز آپ دیکھیں جس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ طلبہ اور طالبہ جو ہیں جو پاکستانی پاکستان آنے کے لیے ائرپورٹ پہنچے تھے ان کو فوری طور پر وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا جبکہ ائرپورٹ کے اوپر جو دیگر فلائٹ آپریشن چل رہا تھا اسے بھی فوری طور پر موطل کر دیا گیا پر موطل کر دیا گیا پ راب حکم دیاJو رہا ہے پر موطل کر دیا گیا جو پاکستان ریشہ ریشتر ریشتر کیا ریشتر pping موسیقی 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 اپنے کزن کے ساتھ کزن کے ساتھ یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی جس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ جو ہے ہمیں ائرپورٹ کی حدود میں نظر آتا ہے یہ مناس انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہاں سے دو جو فلائٹس ہیں انہوں نے آپریٹ ہونا تھا پاکستان کے لئے لیکن ان دونوں فلائٹس کو فلال کینسل کر دیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے جو کرگستان کا مقامی میڈیا ہے اس نے کہا ہے کہ تقریباً تین بجے کے قریب ائرپورٹ کے اوپر جائے وہ دھماکے کی اطلاع ہو سکتی ہے ائرپورٹ کے پرمیسز کے اندر بم چھپایا گیا اور یہ اطلاع انہیں موصول ہوئی ہے تہم جو طالبہ اور طالبات وہاں موجود ہیں ان کا یہ الزام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کرگستان حکومت کی جانب سے ایک پروپاگینڈا ہے کہ یہ پاکستان نہ جا سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ یہ ہمیں یہاں رہنے دیتے ہیں نہ یہاں سے جانے دے رہے ہیں طلبہ اس کو کافی زیادہ پریشان ہے کہ مناس ائرپورٹ کے اوپر جی بغریب صورتحال انہیں دیکھنے کو مل رہی ہے ائرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے طلبہ اس کو انتہائی پریشان ہے کسی قسم کا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا اب یہ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ اگر واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو واپسی کے ان کو کس طرح اطلاع دی جائے گی جو سفارت خانہ ہے اس سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے لیکن کسی نے بھی ان کو اس وقت فی الحال کسی بھی طریقے سے کوئی انفرمیشن دینے سے انکاری ہے اور گریزاں بھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانین طلبہ کس طریقے سے جو اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کے اوپر فوری طور پر حکومت پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے کیونکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ائرپورٹ کے پر طلبہ کا موجود ہونا بھی کسی خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر طلبہ بھی شامل ہیں اور اس سے قبل بھی دیکھا کہ جہاں پر طلبہ و طلبہ کو اکیلہ دیکھا گیا یا ان کا جھمکٹہ دیکھا گیا تو جو مقامی باشندے تھے ان کی جانب سے انہیں حراسہ بھی کیا گیا اس معاملے میں مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ نکے بان